اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم الدرود پاک اہل سارے دوست پڑھ لیں جو بھی سن رہا ہے میرے کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے خوبانی خوشک کرنے کا طریقہ جی میں نے سوچا بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعد اوقات یہ موسم آتا ہے خوبانی کا تو ہم کھا لیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جب خوبانی آئے تو اسے خود گھر پر خوشک کرنے کیونکہ جو خوشک خوبانی ہے وہ پانچ چھ سات اور سو روپے کلو تک ملتی ہے اچھی خوبانی تو میں نے سوچا یہ ایک نیا تجربہ کریں اپنے گھر پر تاکہ دوستوں کو اس سے فیدہ ہو تو آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ دھریلو پیمانے پر مچھردانی میں یا کسی ٹوکرے میں یا جالی دار کوئی بھی چیز میں اس کو رکھ کر دھو پر آپ اس کو خوشک کر سکتے ہیں اور اپنی گھر کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں یہ انتہائی سستی پڑتی ہے اور تھوڑے سی محنت ضرور ہے اس کو مٹی وغیرہ سے مکھی مچھر سے آپ کو بچانا ہوگا جب اس کے اوپر جالی آ جائے گی تو انشاءاللہ اس پر مکھی مچھر نہیں بیٹھے گا تو دوستوں سے یہ میرا تک پیرات چلوا یہ جب خوشک ہو جائے گی تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ لازمی اس کو جو چیزیں خوشک کی جاتی ہیں ان کو خوشک کریں اور اپنی ضرورت میں لائیں اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہوگا کسی کا بھلا ہوگا تو کر بھلا ہو بھلا